موسیقی 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 چنوٹیوں سے نپٹنے پر دیا زور بی جے پی نے کیرل کے وائنار لوگ سواب چناؤ کے لیے ناویہ حریداز کو اتارا میدان میں وائنار سے پریانکہ گاندھی کے مخابلے ناویہ کو اتار کر بی جے پی نے اس مخابلے کو بنایا دلچسپ اور دی پی کا کماری نے ورل تراندازی میں دکھایا دم پانچویں بار رجت پدک پر لگایا نشانہ تو یہ تھی اس وقت کی ایڈ لائن سب دیکھتا ہے خبروں کو بستار سے اور سب سے پہلے آج بات کریں گے کہ کشمیر میں جو دھرتی کا جنت کہا جاتا ہے بھارت کا سرمور ہے وہاں پر آمن کے دشمن کون ہے جمہوریت کے دشمن کون ہے انسانیت کے دشمن کون ہے کشمیریت کے دشمن کون ہے ایسا ہم اس لیے کہہ رہے ہیں کیونکہ آمن کے دشمنوں کے نشانے پر ایک بار پھر سے غریب مجدور آئے ہیں جب وہ کشمیر میں ترقی کی رفتار تیز کرنے والے شرمجینیوں پر آتن کی نشانہ مانبتہ کو کلنکت کرنے والی گھٹنا ہے گاندیربل میں جیڈ موڈ سرنگ نربان کر رہی کمپنی کے چھے مجدوروں اور ایک ڈاکٹر کی ہتیا کر دی گئی اس میں ٹی آر پی ایف تنجیم ہے اس کا نام آرہا ہے جو لشکرِ طیبہ کی یہ تنجیم ہے بھولے بالے لوگوں کو نشانہ بنا کر آمن کی فضا میں زہر گھولنے کا کو کرتک ایک بار پھر سے کیا ہے ڈاکٹر شہنواز، فہیم نظیر، کلیم، محمد حنیف، ششی، انل شکل، گرمیت سنگھ آخر کس جہاد کے بھیٹ چڑ گئی ہے آخر یہ کون سا جہاد ہے کہ دور دراج کے علاقے سے آئے مجدور اپنی روٹی کمانے کے ساتھ وادی میں ترقی کے دیے جلا رہے ہیں اور بدلے میں انہیں جہاد کا خوفناک چہرہ دکھایا جاتا ہے عمر عبداللہ کی جو یہ سرکار ہے نئی سرکار اس میں یہ تیسرا حملہ ہے تو کندریہ گروہ منطرہ حمد شاہ نے کہا کہ ناغریکوں پر آتنکی حملہ کائر تاپون گھنے تکاری ہے اس میں شامل لوگوں کو بکشا نہیں جائے گا تو کشمیر سے لے کر کنیا کماری تک ہم جانتے ہیں کس طرح پرواسی مجدور اپنے شرم کے دم پر ایمانداری سے کمانے والے لوگ ہیں پھر آتنکی حملے کا نشانہ کیوں بنتے ہیں ظاہر ہے کہ ان تنظیموں کے لیے وکاس سب سے بڑا دشمن ہے تو فاروق عبداللہ بھی کچھ کہنے پر مجبور ہو گئے انہوں نے کہا اس بر بر حملے کو انہوں نے دردناک واقعہ بتاتے ہوئے کہا پوچھا کہ درندوں کو اس سے کیا ملے گا کیا وہ سمجھتے ہیں کہ اس سے یہاں پاکستان بن جائے گا پاکستان جب پچھلے پہتر ورشوں میں کشمیر کو پاکستان نہیں بنا سکا تو وہ اب بھلا کیا بنا لے گا فاروق عبداللہ نے پاکستان کو سیدھے کٹ گھرے میں بھی کھاڑا کیا بات بپکش کے نیتا کی بات کر لیتے ہیں راہل گاندی اس آتنگ کی حملے پر آتنگ کے خلاب دیش کی ایک جھٹا بتاتے ہیں کہ دیش کو ایک جھٹ رانا چاہیے بڑی اچھی بات ہے لیکن سوال تو یہ ہے کہ جو نیتا کل تک آتنگ کی گھٹناوں کو کیندر کی ناکامی بتا رہے تھے انہیں بھی یہ بات سمجھ میں آئی ہوگی اب اور سیما پار کی اس گہری سازش کو ختم کرنے کے لیے اپنے اپنے سیاسی ایجنڈے کو تو کچھ دیر کے لیے کناراتو کرنا ہوگا تب ہی بات بن پائے گا تو یہ اس پورے واقعے پر کیندری گرہ منتری آمیت شاہ نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر لکھا جب وہ کشمیر کے گگنگیر میں ناگری کوپر کایرتا پون آتنگ کی حملہ کایرتا پون اور گھرنتکار یہ ہے اس جگہن یہ کرتیا میشہ میں لوگوں کو بکشا نہیں جائے گا اور انہیں ہمارے سرکشا بلوں سے کڑی پرتکریہ کا سامنا کرنا پڑے گا اپار دکھ کے اس گھڑی میں میں مرتکوں کے پریباروں کے پرتی اپنی ہاردک سمویدنا بیقت کرتا ہوں اور گھائلوں کے شیگ رسوست ہونے کی پرارتھنا کرتا ہوں تو کیندری گرہ منتری نے یہ پرتکریہ دیئے اور جیسا ہم نے آپ کو بتایا نیشنل کانفرنس کے ادھیاق فاروق عبداللہ نے بھی اس حملے کو دربھاگی پون بتایا ہے دیکھیں یہ بہت دردناک واقع ہے کئی غریب مزدور جو اپنی کمائی کے لیے یہاں آتے ہیں اور پھر خاندان کے لیے بھی کچھ پیسہ بھیجتے ہیں ان بچاروں کو ان درندوں نے کل شہید کر دیا اب بتائیے مجھے ان درندوں کو ملے گا کیا جائے سوال پوچھ رہے ہیں فاروق عبداللہ لیکن یہی سوال لگاتار پوچھا جانا چاہیے آج سرکار گٹھن کے بعد نہیں بلکہ لگاتار یہی سوال پوچھا جانا چاہیے آج اسی پر چرچہ کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ہمارے سمباداتا شبیر ڈار فون لائن پر جڑ رہے ہیں جمہو کشمیر سے اور ساتھ میں اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ ہمارے سالہکار سمبادک منود مشری جی بھی جڑے ہوئے ہیں ان سے بھی چرچہ کریں گے لیکن پہلے جرہ سب بھی شبیر سے ہم اپ ڈیٹ لے لیتا ہے شبیر اس گھٹنا کے بعد این آئیے اس کی جانچ کرے گی اس سمائے گراؤنڈ زیرو سے کیا خبر آپ کو مل رہی ہے شبیر اور کیا جو کوئی ایسی تنظیم ہے جس نے اس کے بارے میں کوئی کلیم کیا ہے کہ ہاں اس کایرتا پون یہ کایرتا اس تنظیم نے دکھائی ہے جی بالکل یہ ایک دکھت گھٹنا ہے جو کندربل کا کلسام گھٹی ہے تو اس میں جیسے پہلے بتا رہے ہیں کہ این آئیے نے جو ہے جانچ کرے گی اور جمہو کشمیر کے پورا جو سکوٹی عملہ ہے کہیں وہ پلیس جر کے پلیس ہو آرمی ہوئے سارے اجنسیز ہیں متحرک ہے کہ جو لوگ جنہوں نے اس گھٹنا کو انجام دیا ہے ان کو تورند کاربائی کر کے ان کو جو ہے کانوں کے دائرے میں لائے جائے اور جیسا ہے کہ پورا جو جنہوں نے کشمیر کا سکوٹیشن ہے چیپنشر ہو یا کبنیشتر ہو انہوں نے یہی کہا کہ اس گھٹنا کے پیچھے جو بھی ہاتھ ہوں گے جو بھی لوگ ہوں گے ان کو پکچا نہیں جائے گا اور وہی یہاں پہ کشمیر میں بھی یہی ماحول ہے لوگ بھی اس کو ہر سکوٹیشن کے لوگ جو ہیں اس کو کنڈم کر رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو مزدور لوگ باہر سے یہاں پہ کام کرنے کے لئے آ رہے ہیں ان کو طاگٹ کرنے سے ان دیرس ارگنشن یا ان لوگوں کو کیا حاصل ہو رہا ہے جو لوگ یہاں پہ کام کرنے آ رہے ہیں جن لوگوں کا یہ منشاہ ہے کہ ہم ان کو بگاڑا جائے یا یہاں کے تامرین تاریف کی میں وہ روڈا اٹکا لگے یا ان کو روکیں گے یہاں کے جو اب جو ہوا چلی ہے پیس کی یا دولمنٹ کی اس کو نشانہ بنانے بنا کے ان لوگوں کا یہاں پہ کوئی کیونکہ اب لوگ بھی سمجھ گئے ہیں کہ ایسے لوگ یہاں کے دشمن ہیں یہاں کے دوست نہیں ہو سکتے ہیں کہ جو عام لوگوں کو مہتے لوگوں کو نشانہ بنا کے یہاں پہ ماحول خراب کریں گے تو ہر سطح سے چاہے ہیں عام لوگ ہیں نیتا لوگ ہیں یا جو بھی لوگ ہیں اس کاروائی کو کنڈم کر رہے ہیں اور یہی چاہتے ہیں کہ سرکار سے بھی لوٹتا ہوں آپ کے پاس شبیر لوٹتا ہوں آپ کے پاس ہمارے ساتھ بنود مشریہ جی بھی ہمارے سلاکار سمپادک یہیں اسٹوڈیو میں جڑے ہوں میں بنود جی یہ جمہوریت سے ہارے ہوئے لوگ جن کو جمہوریت میں محتوڑ جواب دیا قرارہ جواب دیا یہ ہارے ہوئے کائر جب ان میں اتنا دم نہیں ہے کہ یہ سامنے سے آ کر کے لڑ پائیں تو یہ مجدوروں نیریح مجدوروں کی ہتیا کرنے پر تو لائے ہیں ان کی کائرتہ کتنی زیادہ ایکسپوز ہو رہی ہے یہ لگتا ہے جیسے کہ ہارے ہوئے لوگ جاتے جاتے جو دو چار فائرنگ کر کے چلے جاتے ہیں یہ اس طرح کی گھٹنا بنود جی بہت ہی دکھت گھٹنا ہے یہ اور جو آپ جمہوریت کی بات کر رہے تھے ابھی تو جمہوریت کے جسن کیا لوگوں نے کچمیر میں جس طرح سے منایا ہے اور اس جسن کے بعد عمر عبداللہ کی سرکار کے تو مشکل سے ایک ہفتے بھی نہیں پورے ہوئے ہیں اور اس ہفتے میں آپ نے دیکھیں کہ یہ تین گھٹنا ہے اور اس تینوں گھٹنا میں آپ دیکھیں کہ سیدھے سیدھے نیسانہ مجدوروں پر ہے نیسانہ اس نیہتھے اس بھولے بھالے مجدور پر ہے اس کا میسیج کیا ہے اور یہ جو امن کی جو فجا وہاں بنی ہے لوگوں کا جو یہ فیصلہ ہے جس کو جنادش سے ہم لوگ ایک ڈیڑھ مہینے سے جمہوریت کے جسن کو ہم لوگ دکھا رہے تھے اس میں اچانک اس حملے کا کیا مطلب ہوتا ہے تو سیدھے سیدھے اس چیز کو دیکھنے کی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ سوال تو پوچھا جانا ہے چاہیے کہ یہ کون سا جہاد ہے بھائی جس جہاد کے اس گولی سے ڈاکٹر سہنواز کو بھی مارا جاتا ہے اسی گولی سے فہیم کا بھی وہ مجدور کی موت ہوتی ہے اسی سے سسی کی بھی موت ہوتی ہے سکلا کے بھی موت ہوتی ہے تو پھر یہ کون سا جہاد ہے بھائی جو اس نیہتھے بے کسور بے گناہ اور ایک طرح سے جو اماندار لوگ ہیں جو وہاں کی ایک پرگتی میں اپنا ایک بڑا کنٹریبیوشن دیتے ہیں رات دن گھڑ پڑیوار سے دور رہ کے اس کیمپ میں بیٹھ کے اور جمہور کسمیر کی ایک روستی جو ترقی کیا ہے اس کو جلانے کے لیے پرتباد لوگوں کا حملہور کون ہے یہ حملہور کون ہے یہ بات کہنے کے لیے جو سہاس ہونی چاہیے جو اپوزیسن میں جو بات آپ کر رہے تھے اپنی ریپورٹ میں کہ آپ یہ ابھی جب پاکستان کی بات تو کر رہے تھے فاروق عبداللہ صاحب تو یہ فاروق عبداللہ صاحب پورے چناؤ کے دور میں جس طرح سے پاکستان کی پیڑ بھی کر رہے تھے بات چت کی پیڑ بھی کر رہے تھے تو اب سوال یہ ہے کہ اس بات کو تو سمجھئے بلکل کہ ایک چھوٹا سا تنجیم TRF کیا ہے وہاں وہاں آج کی استطیق یہ ہے کہ جو سینہ نے وہاں لگبک سارے کمانڈرز جتنے بھی ملٹینٹ آٹفٹ کے تھے سب کو سمول نسٹ کر دیا جتنے اس کے جو فنڈنگ کے سورسز تھے سب کو سینہ نے لگبک یہاں کے ایجنسیوں نے ختم کر دیا ہے تو پھر یہ گھٹنا کہاں سے ہو رہی ہے تو جاہر سی بات ہے کہ یہ ہائبریڈ ملٹینٹ کو پیدا کیا گیا ہے سرحت پار سے جو لسکر تیوہ کا یہ TRF ایک آٹسوٹ ہے جو اس کو ایک پیدا کیا ہے وہاں پہ تو یہ ہائبریڈ یہ ہے کہ اس میں وہ کچھ پیسے دے کے ان کو کچھ چھوٹی سی ٹریڈنگ دے کے کہیں کیم پہ حملہ کڑا دیا کہیں پہ کچھ حملہ کڑا دیا تو اس ساجیس کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور اس ساجیس کو ناکام برانے کی ضرورت ہے کہ آخر وہ کون لوگ ہے جو رات میں ایک میس میں کھاتے ہوئے مجدوروں پہ حملہ کڑکے اور بھاگ جاتے ہیں وہ سماج ابھی گاندربل میں 80% پولنگ ہوئی ہے وہاں عمر عبداللہ چوداؤں چیت کے آئے ہیں سارے سے پرٹسٹ کے لیڈر کے ساتھ ساتھ کئی جباتے کے جو لوگ تھے وہ بھی چوداؤں میں ساملیتے ہیں لوگوں نے آئینہ دکھایا ہے سب کو جو جمہوریت جندہ باد ہے وہاں اس آتک باد اور اس آتک کی گھٹاوں کا جو مجھے لگتا ہے کہ آنے والے سمیہ میں لوگ جب اس کے خلاف اٹھیں گے تو جاہر سی بات ہے کہ امن کے فیجا کو بگاڑنے کی ہمت اس خوٹوہیا آتک کی کو کم سے کم نہیں ہوگی بلکل اور جب اوریجنل والے نہیں ٹکے تو یہ ہائیبریڈ خیر کیا ٹکیں گے ووٹ سے چوٹ تو جنتہ دہی چکی ہے شبیر جس طرح کی یہ گھٹنا گھٹی ہے اس کے بعد اینائیے نے جانچ کو سمحال لیا ہے اس سمیہ جانچ کو لے کر کیا کچھ چل رہا ہے آپ کے پاس اس کے بارے میں کیا جانک ہری شبیر دیکھیں ایک بھی جو اینیشنل ریپورٹس ہے وہاں بھی ایریا کو کارنو کیا گیا ہے وہاں پورے جو علاقہ ہے وہاں پہ تلاشی کاروائی بھی جاری ہے کیونکہ جو لوگ وہاں آئے ہیں وہاں سے کہاں گئی ہیں اسکورٹی ایجنسی جو ہے اس بلکل بھی دیکھ رہے ہیں کہ وہاں اور کہاں تو نہیں ہے تو وہاں پہ پورے ایریا میں بھی سارے علاقے میں کاروائی جاری ہے سلاشی جا رہی ہے کہ تاکہ جو لوگ آگئے ہیں وہ کہاں گئے ہیں ان کو پکنے کا جو انیشل پروسس ہے وہ بھی آن ہے ابھی وہ چل رہا ہے تو آپ جو لاتے پک چرا ہے نائے بھی اس میں پود پڑی ہے نائے بھی اس کے پہتک جائے گی کیا منشاہ رہی ہے ہم لوگوں کی کیوں ایسے لوگوں کا تارگٹ کیا گیا اور اُس دن جب بھی ایک ہفتہ بھی نہیں ہونا سرکار تو جیسا بھی ہم جمہورت کی بات کر رہے تھے جمہورت کی جشن آج کے دن میں بھی یہاں پہ جو ایم ایل ایل ہیں جو بھی سنے ہوئے ایم ایل ایل ہیں وہ شبت لے رہے ہیں تو جنہو کشمی نے بھی اسی جشن میں ہے جو لوگ اس ماہور کے جن کو یہ راست میں آ رہا ہے جو اس کے مقالف ہے وہ چاہتے ہیں کہ یہاں پہ شبیر بنے رہیے گا ہمارے ساتھ یہ الٹی کھوپڑی والے جو پرائی ترک دیتے ہیں حالانکہ سمجھ الٹی ہے کھوپڑی الٹی ہے کہ جہاد سے جنت ملے گی مجھے تو لگتا ہے اس طرح کا اگر جہاد ہوتا ہے تو جنت کیا اس میں ایسا دوزک ملے گا ان لوگوں کو جس میں اس طرح کے نریح مجدوروں پر اس طرح کائر والے حملے کہیں اگر دم ہو تو سامنے سے سینہ کے سامنے آ کر کے لڑائی کرے وہ دم تو کہیں دکھائی نہیں پڑتا اور اس طرح کے حملے کر کے ان کو جہاد سے جنت ملے گی یا پھر دوزک ملے گی لا جی جب آپ یہ دیکھیں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ 2019 کے بعد یہ سب سے بڑی گھٹنا ہے آتنکی گھٹنا میں جس میں ایک سوفٹ ٹارگیٹ میں مجدوروں پر اس طرح کا حملے ہوئے ہیں اور اس حملے کا پار کے ساتھ میں کیا کنیکشن ہے یہ ابھی این آئی کو جانچ کرنی ہے لیکن سب سے جدہ انپورٹنٹ یہ ہے کہ یہ مجدور جو اس درگم پہاڑی علاقے میں بیٹھ کے سرنگ بناڑ ہے ٹرنل بناڑے ہیں اور اس ٹرنل کا اگر ہم آپ سمجھے تھوڑا سا اس لوکیشن کو آپ سمجھیں تو وہ ٹرنل سیدھے کسمیر وادی کو سیدھے ہیماچل کے وادی سے جوڑتا ہے اب آپ سوچئے کہ اس کے ایک ٹرنل بننے سے جو وہاں کا ڈیولپمنٹ ہے وہاں کی جو ایکنومک پروگریس ہے وہ کتنا گندربل سے علاقے سے لے کے اور آس پاس کے وہ سارے علاقے وہ کیس طرح سے ایک سپیڈ اپ فائدہ ہوگا کافی فائدہ اور وہ سیدھا نیسانہ اگر یہ ڈیولپمنٹ پہ ہے سیدھا نیسانہ وہاں جو امن کی فیجا بنی ہے اس پہ ہے تو جہر سی بات ہے ایک چنوٹی تو وہاں کی سرکار کے سامنے میں ابھی جرور ہے لیکن اس سے بھی بڑا سوال ہے کہ جب راحل گاندھی آج جو انہوں نے بات کہی اور بہت اچھی بات کہی کہ پورا دیس جو ہے اس آتنگباد کے خلاف ایک جوٹتا دکھائے گا اچھی بات تو آپ خاروک عبداللہ بھی کر رہے ہیں یہ اچھی بات ہے لیکن یہ راحل گاندھی جب آپ الیکشن کیمپیننگ میں جاتے ہیں اور وہاں باہری کا مددہ اٹھاتے ہیں وہاں لوکل کا مددہ اٹھاتے ہیں ایسے چیزوں سے نیتاؤں کو بھی بچنا ہوگا جو ان طرح کے چیزوں کو بھی بیاکھیا کریں گے اور اس چیز کو سامنے میں لائیں گے آتنگباد مانوطہ کے پرتی دوسمن ہے مانوطہ انسانیت کے خلاف دوسمن ہے جس کے سکار اگر ڈاکٹر سہنواز ہوئے ہیں تو یو پی کا وہ سکلا مجدور بھی ہوا ہے پہیم بھی ہوا ہے تو بیہار کا وہ سشی مجدور بھی ہوا ہے اس چیز کو جتنی جلدی سمجھ لے اتنا اچھا ہے بیلکل اور وہ یہ سمجھ جو ہے نا یہ سیزنل نہیں ہونی چاہیے کہ سرکار بن گئی چناؤ ہو گیا اس کے بعد یہ سمجھ رکھ رہے ہیں یہ سمجھ ہمیشہ رکھنی چاہیے چاہے سرکار میں رہیں وپکش میں رہیں چناؤ ہو رہا ہو نہیں ہو رہا پھلال شبیر آپ کا بہت بہت شکریہ جڑنے کے لیے اور ونوط جی آپ بنے رہیے گا ہمارے ساتھ ہم آگے چل کر کے آج خاص چرچہ کرنے والے ہیں کہ وپکشی انڈی کٹ بندن میں مہاراست اسے لے کر جھارکھنڈ اور یو پی کے اپ چناؤں تک چل کیا رہا ہے اور کیا اس کے پیچھے کہیں نہ کہیں جو دو راجیوں کے نتیجے آئے تھے ہریانہ اور جمہو کشمیر کے وہ بھی کچھ فیکٹر ہے کیا اس پر تمام اپنے خاص میمانوں سے خاص چرچہ کریں گے کی ٹینشن ہے کہاں ٹینشن کی جڑ کہاں پر اس پر خاص چرچہ کریں گے فیلال وقت ایک چھوٹے ذمہنے کا کبھی ناج گانا اور بہترین کھانا کبھی ساز بہو کی نوک جھونک میں سواد کا مسکرانا کبھی رشتوں میں مسکراہت اور سواد بھرنا اصلی مسالوں کا اوبہار ایم بی ایچ بنائے خاص ہر تیوہار کیونکہ ہر رشتہ ہے سواد سے جڑا آئیے منائے خوشیوں کی دیبابلی ایم بی ایچ مسالوں والی بیٹیاں گھر کی رونک ہیں بیٹیاں گھر سوارتی ہیں بیٹیاں پیڑیاں سجاتی ہیں بیٹیاں گھر کی بنیاد کہلاتی ہیں بیٹیوں کو سلام کرتا ہے مونگیا سٹیل سٹیل کا بادشاہ سواگت بریک کے بعد ڈیڈی نیوز پر آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت ترجسہ کی بریک پر جانے سے پہلے ہم نے بتایا تھا کہ آج کی جو ہماری خاص سرچہ ہونے والی ہے وہ یہ کہ وپکشی انڈی گھٹ بندر میں سیٹوں کے بٹوارے کو لے کر اتنا تنہ تنی کیوں ہے اور سیٹوں کے نام پر کیا دوشتی جو ہے وہ بھی کھٹائی میں پڑ رہے کیا مشکل میں ایسا ہم اس لیے کہہ رہے ہیں کیونکہ شیف سینا ادھب گھٹ کے نیتا انہوں نے آج شام تک کالٹی میٹیو دے دیا ہے اور سنجے راؤت کا تو دعوائی کہ آج شام تک سب کچھ ساف ہو جائے گا دراصل ہوا یہ ہے کہ بی جے پی نے اپنی پہلی لسٹ جاری کر دی ہے تو ایم وی اے یعنی مہا وکاس آگاڑی کا ٹینشن بڑھ گیا ہے اب شیف سینا ادھب گھٹ سید ہے راہل گاندی کے نام زندیز جاری کر رہی ہے کہ سیٹ تے کر لو وارنہ ہم تو اپنی سیٹ کی لسٹ اپنی طرف سے جاری کر دیں گے میڈیا خبروں کی اگر مانیں تو ایم وی اے کے تینوں دل اپنی اپنی لسٹ تیار کر رکھی ہے بات نہیں بنی تو دنہ دن لسٹ جاری کر دیں گے یہ لوگ یوپی اوپ چناؤ پر آئیں گے لیکن اسے پہلے جرح دیکھیں مہاراشتر میں سپا کیا کر رہی ہے اس نے بھی آخری موقع پر وہاں مہاں ویکاس ساگھاری کی مشکلیں بڑھا دیئے اوڈدھر تھاکرے کہتے ہیں کہ پہلے تین پارٹیاں اپنے لسٹ فائنل کریں پھر چھوٹی پارٹیوں کو دیکھیں گے اپنے اپنے کوٹے میں ایڈجسٹ کر لیں گے ایک آدھ سیٹ دے کر جار کھنڈ کی بات کیجئے وہاں انڈی گڑ وندن میں ایک دوسری پر زبردستی کا عروف لگنا شروع ہو گیا ہے آر جی ڈی اپنی تیور دکھا رہی ہے اتہر یہ بات نہیں بنی تو اکیلے جائیں گے میدان میں اکیاسی سیٹ ہیں وہاں جی ایم ایم اور کانگریس نے مل کر ستر سیٹیں بانٹ لی اب گیارہ سیٹ پر آر جی ڈی اور لیپٹ گروپ کو آپس میں تیہ کرنے کے لیے بول دیا آر جی ڈی نے کہا کہ ہم سے تو پوچھا تک نہیں گیا تیجسوی عادب وہیں پر تھے لیکن بولایا تک نہیں اب اتر پدیش کے اپچناؤ کی بات کر لیجئے دو لڑکوں کی جوڑی میں اپچناؤ نے تناؤ بڑھا دیا ہے دس سیٹوں پر اپچناؤ ہونا ہے فیلال نو سیٹیں ہی ہیں جس پر اپچناؤ ہو رہا ہے خلیش عادب نو میں سے سات سیٹوں پر تو ایک طرف آئیلان کر چکے ہیں لیکن کانگریس پانچ سیٹوں پر دعویٰ کر رہی ہے تو اب ظاہر ہے کہ کانگریس پارٹی کے پاس دو ہی وکل پچے ہیں یا تو دو سیٹ جو دیا جا رہا ہے اس کو لے کر سنتوش کر لے یا پھر اپنے گھٹ وندن کو توڑ کر کے چناؤ سے ہٹ جائے لیکن یہ فیصلہ بھی تو آلہ کمان کو ہی کرنا ہے کیونکہ دوستی بھی انہی کی ہے پردیش کے نیتہ تو انبھگ یہ ہیں اکھلیش عادب نے مالے گاؤں میں چناؤ پرچار کی شروعات کر دی ادھر مہاراستر میں اپنے امیدوار کے نام کا اعلان بھی کر دیا تو ظاہر ہے کہ مسلم ووٹ بینک پر صفحہ اپنا دعویٰ مانتی ہے یو پی سے لے کے ممبئی تک پھر محبت کی دکان تک کیا ہوگا ظاہر ہے کہ اس گھٹ وندن میں دوستی اور دشمنی چناؤ نتیجے ہی تیہ کرتے ہیں کانگریس کو جمہو کشمیر اور ہریارہ میں جو ناکامیابی ملی اس کے بعد سے گھٹ وندن کے صحیحگی اس کو نصیحت زیادہ دے رہے ہیں اور سیٹیں کم دے رہے ہیں دوسری طرف انڈیے ہیں اس نے جھارکھن اور مہاراشتر میں سیٹ شیئرنگ کا فارمولا تیہ کر لیا انڈی گھٹ وندن کی دوستی سے فیوی کول کے اثر کو فیکہ کر دیا مہاراشتر میں تو انڈیے میں بی جے پی نے اپنی 99 سیٹیں جاری بھی کر دی ہیں اور فارمولا بھی بلکل ریڈی ہے تیار ہیں لیکن جھارکھن میں جو کچھ ہوا اس کو لیکن آر جیڈی نیتا منوج کمار جھا کا کہنا ہے کہ پچھلی بار کا ہمارا پردشن کافی اچھا تھا تو اس بار ہمیں کم سیٹیں تو منظور نہیں ہیں ہم پانچ سیٹوں پر رانہ رپ رہے باقی ہمارے گھٹ وندن کے سیوگیاں سیوگی لوگ شاید اتنی سیٹوں پر پرسنٹس ٹرمز میں رنر اپ نہیں رہے ان چیزوں کا سمائی اوجن ہمیں دکھ کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ یونی لیٹرال فیصلہ لیا گیا کہ آپ کو فلانے نمبر اف سیٹ کا آفر دیا جا رہا ہے یہ نہ راجت کی اتحاسک طاقت کے انروپ ہے نہ سمکالین جو پرستیدیاں ہیں اس کے انروپ ہے الگ الگ زلوں میں ہماری جو پریجنس ہے وہ بہت طاقت کی ہے ہم اپنے گھٹ بندن کے سیوگیوں کو اس بات کے لیے آگرہ کریں گے کہ اس کے انروپ فیصلہ لیجئے بنو جا کے شب تو اچھے تھے لیکن بھاؤ یہی تھا کہ ہمیں بھاؤ ہی نہیں دیا پوچھا تک نہیں وہیں شیف سینا ادب گھٹ کے نیتا سنجے راؤت کا کہنا ہے کہ آج شام تک اتحاسی صاف ہو جائے گی اور یہ ایک طرح کا الٹیمیٹم ہے کانگریس کی لیٹ لتیفی یا اور کسی کے بات نہیں ہے آج شام تک قرآن ماملہ ختم ہو جائے گا کانگریس کا ہائی کمان ڈلی میں بیٹھتا ہے ان کے درنے ڈلی میں ہوتے ہیں تو بھارتی جنتہ پارٹی کے نیتا یا ہمارے یہاں کے شندے گھڑ کے نیتا ان کے بھی بہت سیز ڈلی میں ہیں تو دن کی ہائی کمان ڈلی میں ان کو بار بار ڈلی میں جانا پڑتا ہے اس میں ابھی ہم کیا بول سکتے ہیں لیکن مجھے لگتا ہے کہ کوئی زیادہ مطلبیت نہیں رہیں گے اور ہم لوگ ایک ساتھ بیٹھ کر نرنے کریں گے ایسا لگ رہا ہے کہ شیف سینا یو بی ٹی بلکل چڑھی ہوئی ہے لیکن کانگریس ٹھیک سے جواب تک نہیں دے پا رہی ہے مہاراشت کانگریس کا دیکھش نانا پٹھولے کا کہنا ہے کہ تین پارٹی ہے تو لڑائی تو ہوتی ہی رہتی ہے وی جے پی کے اوبزرور کو لوگوں نے مارا ہے چندرپور میں مارا ہے ناکپور میں مارا ہے تو وہ اپنا پاپ ہمارے میں کچھ نہیں ہے سیڑ بٹوارے میں تو ہوتا ہی ہے ان کے اس میں بھی چرری لڑائی اب وہ ان میں ہمیشہ ان کے پاس ہے ایڈی کا ڈہر ہے اس لئے ان کے لوگ چلاتے نہیں بھائے ان کے سپورٹ رہے ہیں وہیں دوسری طرف مہا یوتی میں جو شیو سینہ کا شندے گھٹ ہے اس کے نیتا راجو واگمارے کا کہنا ہے کہ مہا وکاس اگھاڑی مہا وناش کی اور جا رہی ہے چناؤ سے پہلے ہی اتنی لڑائی ہے تو چناؤ کے بعد کیا ہوگا کلد باجی ایرو گنسی اور اپنے آپ کو بڑا ثابت کرنے کی کوشش جو اُباٹا کر رہی ہے اسے ہمیں یہ لگ رہا ہے کہ یہ مہا وکاس اگھاڑی مہا وناش میں بدلی ہونے والی ہے اور یہ چناؤ کے پہلے اگر اتنے جھگڑے کر رہے ہیں تو چناؤ کے بعد تو ان کو ساتھ میں رہنے کا حق بھی نہیں اور یہ رہیں گے بھی نہیں تو آپ نے تمام باتیں سن لے اس سے بلکل یہ صاف ہو جاتا ہے کہ بہت اٹھا پٹک چل رہا ہے اندر میں لیکن ان اٹھا پٹک کے پیچھے کیا کارن ہے کیا کانگریس کو نصیحت زیادہ مل رہی ہے سیٹیں کم مل رہی ہیں اور بھی لوگوں کی اپنی آپتیاں اسی پر آج خاص سرچہ کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ہمارے سمبادداتا شیشر شیلار ممبائی سے جن رہے ہیں وہاں کے حالات کے بارے میں جانکاری دینے کے لیے ساتھ میں راجیب پانڈے جی بھارتی جنتہ پارٹی کے پرابکتہ بہت بہت سواغت راجیب جی اس خاص سرچہ میں کشور تیواری جی شب سنا ادب گھٹ کے پرابکتہ جو ہمیشہ ہستے مسکر آتے ہوئے آپ کو نظر آتے ہیں دیکھئے ابھی بھی آپ نے پہچان دیا ہوگا بہت بہت سواغت کشور سر آپ کا بھی اس خاص سرچہ میں اور ہمارے ساتھ ہمارے سلہکار سنفادک بینود مشل جی تو یہاں اسٹوڈیو میں موجود ہیں ہی نمسکر تو میں پہلے شیشر سے ایک اپ ڈیٹ لیتا ہوں پھر چرچہ جو ہے اس کو آگے بڑھاتا ہوں شیشر کیا سمجھا جائے بلکل ادب ٹھاکرے گھٹ کے نیتا سنجائر آوت تو اگر ساپ کر رہے ہیں بس آج شام کا الٹیمیٹم ہے دیکھئے ساری ستھتی صاف ہو جائے گی ستھتی صاف کر رہے ہیں یا بلکل وہ ایک طرح سے کہہ رہے ہیں کہ ہاں آج شام تک کر لو نہیں تو ہماری لسٹ تیار ہے بلکل دیکھیں اس وقت جس پرکار سے بیان بازی کی جارہی ہے اس پر یہ تو ہم سپشٹ کہہ سکتے ہیں کہ جس پرکار سے اگریسیف دیکھ رہی ہے مہا وکاس آگاڑی میں دونوں پارٹیاں پھر چاہے وہ شیو سنا ادھو تھاکرے گھٹھو یا پھر ہم کانگریس کی بھی بات کریں تو ایسے میں کوئی پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے دو دنوں پہلے اگر سنجے راوت جی کا بیان اگر سنیں گے تو انہوں نے سپشٹ کہا تھا کہ مہاراشتر کے نیتہ اس وقت جس پرکار سے چرچہ چل رہے ہیں اس کے لئے سکشم نہیں ہے کہ سیٹوں کا بٹوارہ وہ کر پایا اور اس لئے بار بار یہ بات دل لی جا رہی حالانکہ اس کے بعد انہوں نے اپنے بیان کا جو ارث نکالا تھا وہ غلط ارث نکالا تھا ایسا بھی ان سے ٹپنی کی گئی لیکن وہی دوسری طرف سے اگر دیکھا جائے تو کانگریس بھی پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے کانگریس کے پیچھے کا ترک یہ بھی صحیح ہے کہ جس پرکار سے جن سیٹوں کے ہم بات کر رہے ہیں ویدرب کی کچھ سیٹے جس کے اوپر کانگریس جو ہے پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے کانگریس یہ کہتی ہے کہ یہ ویدرب اگر دیکھا جائے تو کانگریس کا گھڑ ہے تو ایسے میں جہاں پر کانگریس کی طاقت زیادہ ہے وہاں سے پیچھے بھلے ہٹے تو کیسے ہٹے تو یہ سب سے بڑا سوال ہے اور اسی لئے ہم دیکھ پا رہے ہیں کہ کانگریس کے جو نیتہ ہے خاص طور پر ویدرب کے وہ بھی اس بات کو لے کر کافی مکر ہے کانگریس کا کامپرومائز کرنے کو تیار ہو گیا نہیں سب سے بڑا بات حالانکہ اب تک کیسے میں نے کہا کہ دونوں پارٹیا پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے دس گھنٹے تک کی ماراثان بیٹک چلی کل لیکن اس کے باوجود بھی کل رات کو فیصلہ نہیں آیا جبکہ دونوں نیتہوں دونوں پارٹی کی نیتہوں نے کہا تھا کہ کل جو ہے ان کے لیسٹ جاری ہو جائے لیکن لیسٹ نہیں آئی بیان یہ بھی آیا تھا کہ آج بھی لیسٹ جاری ہوگی اب تک جو ہے لسٹ نہیں آئی ہے تو ہم یہ کہہ سکتے کہ دیلے ہو رہا ہے دونوں میں اس وقت بنے رہی ہے ہمارے ساتھ آپ سے کچھ اور اپ ڈیٹ ہمیں لیں گے اور چرچہ بھی کریں گے بینوت جی کے پاس میں چلتا ہوں بینوت جی آپ کو لگتا نہیں کشور تیواری جی کی پارٹی کانگریس کو کچھ زیادہ ہی دبا رہی ہے اور خاص طور پر اس میں جو ہے اس لیے بھی دبا رہی ہے کیونکہ ہریانہ اور جمہو کشمیر میں کانگریس کے پکش میں نتیجے نہیں رہے تو اب لگتا ہے کشور تیواری جی کی پارٹی کو کہ اچھا موقع ہے دبا کر کے زیادہ سیٹیں لے لو کیونکہ فیکٹر دیکھ یہ دو تین فیکٹر ہے پچھلی بار نو ڈاؤٹ کشور تیواری جی کی پارٹی سب سے بڑی پارٹی تھی لیکن وہ پارٹی ٹوٹی بھی اس کے بعد لوگ سوا چناؤں میں ہم نے دیکھا کانگریس نے سب سے اچھا پردرشن کیا لیکن یہ بھی بات ہے کہ دو راجیوں میں کانگریس کا پردرشن اچھا نہیں رہا لاز جی جب آپ کا جو آپ ریپورٹ دکھا رہے تھے تو آپ سلگیر بنایا تھے کہ یہ دوستی اتنی ڈھیلی کیوں ہے تو دوستی جو ڈھیلی اور مجبوط ہوتی ہے اس کے پیچھے دوسری دوست کا بھی ایک اپنا ایک بنا رہتا ہے کہ اس کی طاقت کیا ہے تو یہ ساری دوستی جو ہے وہ اگلے ایک دوسرے کو طاقت کو اسٹیمیٹ کر رہے ہیں اب پورا گٹھ بندن آپ انڈیا گٹھ بندن کا کھیل دیکھئے تو اس گٹھ بندن کے پورے سمیقرن میں کوئی ویچار دھارہ نہیں ہے صرف ستہ ایک سمیقرن ہے تو اب یہ پوری لڑائی جو ہے وہ لڑائی ادھم ڈھاکڑی کے اس لیے ہے تیواری جی تھوڑا بہتر بتائیں گے کہ جس کو تیاک کر کے سمیقرنہ ادھم نے اپنا سمیقرن تک گوا دیا پارٹی کے ایم پی گوا دیئے پارٹی کے ایم ایل اے گوا دیئے پورا کا پورا نام ہی بدل دیا وہ سمیقرنہ کو اگر اپنی پارٹی میں اتنی بری ٹوٹ پھوٹ کے بعد اگر مخیبنطری کا چہرہ نہیں ملے تو پھر ان کا بجے پی کے ساتھ توڑنے کا کیا مطلب تھا اب اگر کانگریس یہ کہے یا سرط پوار یہ کہے کہ جو جتنا سیٹ جیت کے لاؤ گے اس کے بعد بٹوارہ کریں گے تو یہ بات سیب سے نہ ادھم کو ادھم ٹھاکڑے گروپ کو پچھ نہیں رہی ہے رہی بات جب آپ جھارکھنڈ کا دکھا رہے تھے تو جھارکھنڈ میں RJD کا جو سنکٹ ہے وہ سیدھا سیدھی سنکٹ بیہار سے ہے جی اسے لگتا ہے کہ اگر کانگریس اپنے مولتول میں یہاں پہ جھارکھنڈ میں سیدھے اگر RJD کو ignore کیا ہے تو کل بیہار میں اگلے سال چناؤ ہونے ہیں تو کانگریس ساید اس سے زیادہ بڑھت سے اپنی سیٹیں مانگے گی تو ایک دوسرے پارٹی کو آپ اکھلیس یادم کو دیکھ لیجئے کہ یہاں سیٹ سیئرنگ میں یو پی میں دینا تھا انہیں تو اپنا یونی لیٹرالی خوشت کر دیا ساتھ سیئر اور پہنچ گئے مالے گاؤں ایک بڑا سمیلن کرنے تو یہ سارا پرسیپسن کی لڑائی ہے اور اس پرسیپسن میں گھٹوندن میں ایک دوسرے کو یہ بتانے کی کوشش ہے کہ آپ سے نہیں ہوگا اور یہ جو آپ سے نہیں ہوگا وہ سارا میسیج کانگریس کے لیے ہی ہے کے ہوگا بلکل یہ میسیج دے رہے ہیں اور میسیج دینے کا موقع مل گیا ہے بلکہ ایک قدم اور آگے کشور تیواری جی آپ کانگریس کو دبا رہے ہیں یہ لگ رہا ہے آپ کی پارٹی دبا رہی ہے لیکن خبر یہ بھی ہے کہ ادھر سے شرط پوار جی نے جہنت پارٹل کا نام آگے کر دیا ہے کہ یہ بھی ہو سکتے ہیں چہرہ تو کہیں ایسا نہ ہو کہ جو بینود جی کہہ رہے تھے کہ جس چیز کے لیے سب کچھ کیا وہی آج سے نہ نکل جائے کشور تیواری جی دیکھئے بی جے پی نے جیسے ہی 99 سیٹس کا اناؤنس کیا تو بی جے پی میں اس میں سے 75 ویدائک جو ویدائک ہے ان کو دیا تو جو لوگ پچھلی 15 سال سے رہا دیکھ رہے تھے وہ لوگ پھر سے نراش ہوئے وہاں بھگا ہوا تھے بی جے پی نے جو بچے ہوئے 24 سیٹس ہے کشور جی راجی پانڈی ہمارے ساتھ ہیں بی جے پی کے پروکتہ راجی پانڈے ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں میں آپ کی پارٹی کے بارے میں جاننا چاہوں میرے والے پہ تو میں بہت ہی اچھے سے بولوں گا لیکن جو بگاوت جو بگاوت لالچان اس میں ہو رہی ہے بی جے پی اور ایکنا سندے میں اور جو ایڈی سی بی آئے مطلب بی جے پی سے آپ نکلے مہایوتی میں پہنچ گئے مہاوکاس آگاڑی پر بولیے سید ہاں میں بول رہا ہوں مہاوکاس آگاڑی میں دو تو چھتر سیٹ کا لیسٹ ہماری فائنل ہو گئی ہے اور ٹکٹ کا بٹوارہ ہو گیا ہے اور بارہ ٹکٹ اوپر کانگریس ایسی پی شرط پوار اور چھوٹے لائے ان میں بیواز ہے اور میں ابھی بتا رہا ہوں ہم رہ دیکھ رہے ہے کہ بی جے پی بی جے پی ایک سندے دوسری گھردار پارٹی اجید پوار اپنے نام ڈیکلیئر کر دے مہاراست میں جو ابھی جاتی یا سنگرش جو بی جے پی نے نرمان کیا ہے تو ہمیں ایک موقع مل جائیں گا برابر کینڈیٹ ڈینے کا اور ہم نے ڈیسائیڈ کیا ہے کہ کینڈیٹ جیت کے آنے والا ہو سنبھال وہ کوئی بھی لینا پڑے گا تو ہمارے آگ کچھ بھی نہیں ہے اور مجھے بتائیے ریزنل پارٹیاں اپنا کینڈیڈیٹ بھی اور کانگریس اپنے کینڈیڈیٹ کو سی ام بول کے پروڈیٹ کرے اس میں کیا گلت ہے مجھے بتائیے اب ایکنات چندے کو یہ پچاس سٹے دینے کو جا رہے جس میں پچیس بیجی پی کے امیدوار کرے کریں اور چن کے آئیں گے ڈجن بر اور اگر ایکنات چندے سنتوشت ہوتے ہیں تو پھر کیا دکت ہے ایکنات چندے اگر بالی جی سنتوشت ہوتا ان سے تو کوئی دکت نہیں ہے لالچن جی بیچارے کو تلوجا جیل میں جانا نہیں ہے سنتوشت نہیں ہوگا تو سنتوشت نہیں ہوگا تو ایڈی سی بھی تیار ہے نا ٹھیک ہے مطلب آپ کے پاس سارا تیار ہے ان کی بیچارگی پر بھی پورا بیچار کر رہے میں آتا ہوں آپ کے پاس راجی پانڈے جی یہ لوگ کئی طرح کی چیزیں ہیں جس کو لے کر کے وہاں پر تنہ تنی ہے ایسے میں آپ دنہ دن سیٹوں کی گوشنا کر کے ان کے ٹینشن کو اور بڑھانے کا کام کر رہے ہیں لیکن لا چند جی دو تین بات پہلی بات تو یہ ہے کہ بھارتی جنتہ پارٹی اور سیفسینا اور ncp کے سیٹوں اس میں سبھی سیٹوں پر آلماس بات 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 سیٹوں پر سوال پوچھیں تو ہماری بات میں آپ کو ایک بات بات بتاتا ہوں مہاراستہ سے ممبئی سے آپ کے شو پر ہوں تکی سوال پاٹی وں کا الانس سیفسینا UBT Congress اور سیٹوں actually مہاراستہ کی regional party یہ مہاراستہ کی ایک area ویس party شرط پوار جی کا پربھوت western مہاراستہ کے تین mistik ہیں جہاں سے چناؤ جتے اب آجائیں سیفسینا UBT جو ہے کونکن کی پاٹی مہاراستہ کی پاٹی نہیں ہے ممبئی سے بھی جڑے ہوئے ہیں اور ویروت مشرا جی بھی ہے میرے سینئر ہے میرے پاٹی بتاتا ہوں تیواری کو بھی یہ پتا ہے کسی طریقے سے جو تو آپ نے پاٹی مطر کے سوال کا جواب دے دیجئے کی کیا آپ لوگ ایک رات شندے کی پاٹی کو دبانے کا کام کر رہے گیا بھارتی بھارتی جنتا پاٹی ابھی مینو جی نے ایک بات کہ ہے نہیں بھارتی جنتا پاٹی کی آئیلوگی بیس ہے ہم ہندو طوا کے لیے ہیں ہم کوئی جاتی بات کی بات نہیں کرتے ہم بات کرتے ہے بٹوگے تو کٹوگے ہم کسی کو نہیں دبات تے تیروں ایلائنس میں already ایشو ہو چکا ہے سب کچھ ہو چکا ہے کبھی تو جا کر کہ کوئی پارٹی سو سیٹوں کا ڈیکلرینیشن کر سکتی ہے ہم یاری ڈیکلرینیشن نہیں ہو سکتا ہے پہلی بات سمجھ لیجئے جہاں تک آج ڈیویٹ ہے مہا بگا سگھ ہوئی ہے ہم ہمارے تیواری جی پارٹی کا ہے مہارا درجان دونوں طرف چھوڑے تھے چھوڑے چھوڑے پندرہ میں کہہ رہا لوگ سبھا چناؤں میں کیا ہوا لالچن میں کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے ایک جھوٹ کا سہارا لیا انہوں نے سمجھ سمجھ دیا گیا ابھی آپ نے دیکھا ہم ہریانہ جیت رہے کونڈرس والے تو پہلے سے جلے بھی بات شروع کر جی 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 اب ان کی مانسک بدھی پر دیکھئے ان کی جو بدھی ہے تو میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ مہراش چناؤ جو جو ہے جرہ میں جواب دوں گا آپ بلکل جواب دیجئے گا کیونکہ آج کانگریس والے ہیں بھی نہیں ہمارے ساتھ جواب دینے کے لیے تو آپ بھی کو جواب دیں میں تو جانتا ہوں کہ آپ بھی من سے جان رہے ہیں کہ ہونے والا کیا ہے کیونکہ پروکتہ ہے میرے بڑے بھائی ہیں بول دیجئے پھر آپ کے پرمیتر ممبئی 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 ڈیولپمنٹ ہوا ہے دیویندر سالوں ممبئی 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 ایرپورٹ کیوال اور ڈیولپمنٹ کے مدی پر جائیں گے جو دیش ویرودھی طاقت ہیں آپ نے دیکھا ہے کس طریقے مٹیا میٹ کر دیا جائے گا دیش میں دیش ویرودھی طاقت کو مٹیا میٹ کرنا ہے اور بھارت سمرد راست بنا تمام مدد مہاراست کے لوگوں کے پاس لے کر جائیے بلکل میدان کھلا ہوا ہے کشور جی کچھ جوڑنا چاہتے کشور جی کانٹر کر لیجی پھر مینو جی کے پاس راجی راجی جی آپ کے کمپلیمنٹ ہے ایک منٹ میں ایک بات پوری کر لوں کہ ہریانہ میں پانچ سانسد بی جی پی آئیتے پانچ کانگریس کے آئیتے مہاراست میں تو یہ دو ڈیجٹ میں نہیں پہنچ ان کی پارٹی 48 کے اور مہاراست میں 48 سانسد وں میں 70% ہمارے ہے بہت بڑا حملہ کر رہے آپ کانگریس کے اوپر کہہ رہے ہر جلے کا نیت سانسد بننا جاتا ہے کانگریس میں اور اس کا غلط ہے وہ کم سے کم ماحول تو بنا لے گا جلے میں آہ بی جی پی کا زیادہ نقصان ہوا نا یہ پورے پروسس میں بی جی پی نقصان کارچ کرے ہریان ہمیں 40% 40% پہ انہوں نے لیکن یہ ہماری سیتے گھتی ہے لیکن ووٹ اجر آپ دیکھیں گے تو کم ہم سوا دو لاک وٹ کم آئے ہیں بیدھان سوا کے بات تیواری جی پکڑ کے لائیے گا ہمارے شو میں کی سوا ڈیفرینس ہے جب اتنا جھوٹ پرچار کیا انہوں نے سم ویدھان ختم کرنا چاہتے ہم تو آبان تیواری کریں گے ویدھان سوا چناؤ کا جب نتیجہ آئے گا تو مجھے ایک اپ ڈیٹ شیشیر سے لینے جھوٹ ہریانا کی جتہ نے کہا شیشیر آرہا راجی جو بات کشور جی کانگریس کے پھر پھر ہمارے ساتھ نہیں لیکن آپ لگتا ہے کہ کانگریس کو کہیں نہ کہیں ہریانا اور جو جمہو کشمیر کا نتیجہ آیا اس کے بعد کانگریس کے اوپر دباب بڑھا دیا ہے سہی ہو گیوں نے آپ وہاں امبائی میں یہ محسوس کر رہے ہیں بلکل دوسرے ہی دن جس پرکار ہریانا کا چناؤ آیا اس کے دوسرے ہی دن ادھو ٹاکرے پارٹی سانسط سانجر راوت آپ دیکھیں گے کہ شاید کچھ نتیجے الگ ہو سکتے تھے تو یہ سانجر راوت کا بیان تھا اس پشت تھا اور یہ بھی کہ راج جمہ کوئی بڑا بھائی نہیں ہے ہم سبھی ایک سمان بھائی ہے راج جمہ دوسرے نے آ رہی ہے جس پرکار سے اس وقت باتیں چل رہی ہے وہ ٹھیک روپ سے ادھو تھا کھن بھائی چل رہی لیکن اس میں شرط پوار کا نام نہیں آ رہا ہے کیا شرط پوار کی سیٹو کا پٹوار ٹھیک سے بھائی گا شرط پوار نے دیرے سے جہن پٹو کا نام آگے بڑھا دیا ہے بلکل حالان جس پرکار سے پٹو پٹو سے کہہ رہی تھی چنان پٹو میں اترہ جا سکے اس پر دونوں پٹو نے چھپی ساد رکھی تھی لیکن جس دیرے دیرے اگر دکھا جائے مہاراستر کی بات تو ہوئی بہت ساری چرچہ ہو گئی مہاراستر پہ لیکن سوال یہ فینومنیل صرف مہاراستر کا نہیں یہ مہاراستر سے باہر جھار خرم میں دکھائی پڑ رہا ہے یہ یو پی کے چناؤ میں دکھائی پڑ رہا ہے ہر جگہ پر کیا کہیں نہ دو راجیوں کے چناؤ کے نتیجوں نے سارا نیریٹی بدل کر کے جسے کہتے ہیں سب کچھ تحس نہ کر دینا اس ٹائپ سے ہو گیا ہے کیا بینود جی لاج میں بڑی دیر سے سن رہا تھا راجی پانڈے جی کا بھی سن رہا تھا تو میں جو تیواری جی تو جوس میں ہوں اور یہ بات کم سے کہنا بھول جاتے ہیں کہ ابھی پورا MBA جو مہابی سگاڑی ہے اس کے بھس پتامہ کے روپ میں سرد پوار ہے اور سرد پوار کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جس کوئی سگا نہیں جس کو وہ تھگا نہیں تیواری جی کی پارٹی سرد پوار کو ایک پوار بنا کے رکھے ہیں کہ کانگریز سے کوئی ڈیل کرنا ہوگا تو سرد پوار کو ہی رکھ نا ہوگا کانگریز کو بھی پتا ہے کہ اگر سیب سیدہ کو کابو میں کرنا ہوگا تو سرد پوار سے ہی ڈیل کرنا ہوگا اور سرد پوار کے مجھے ہیں اب یہ دیکھ محارسٹ کا کوئی ایک سرمانی نیتا کے بارے میں دیکھیں تو ان کو ماننا پڑے گا بی سب سے بڑی پارٹی ہے آج کی تاریخ میں بی 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 دیکھیں گے تو 103 سیٹے جیت کر بی سب سے بڑی پارٹی تھی اپنی کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ جتنی بھی بات تیواری جی کر لیں منتر جو ہے سیدھی سرد پوار کے طرف سے آنا ہے اور سرد پوار کا بھومکہ ہے جو بھومکہ ان کے سیمسینا کے لیے اور کانگریس کے لیے یہ بات تیہ ہے کہ جو ادھر تھاکڑے چاہتے رہے ہیں ابھی تک میرا نام آگے کر یہ MBA چناؤ لڑے تو سرد پوار نے نہیں ہونے دیا تو یہ ان کی جتنی بھی کوشی سے کر لے سرد پوار کبھی نہیں ہونے دیں گے بیلکل بیلکل کشور جی ایک تو کحاوت بینو ہاں ہاں میں آپ ہی کے پاس آرہو ایک کعوت بینو جی نے بتا یہ کہانی کا ایک سرشک میں بتا دیتا ہوں آپ نے بھی پڑھا ہوگا دو بلی ایک بندر روٹی کے لیے لڑ رہے تھے اس میں بندر دونوں بیجے پی کا میترتہ تیس سال کی رہی ہے اور ان سے تو ہم ڈھائی سال ہی ہوئے ابھی آئے ہیں یہ سنکیت دے رہے ہیں یہ سنکیت راجی پانڈے جی کے لیے بھی ہے کانگریس کے لیے بھی ہے کشور جی ارے بھائی دیکھو میں ساپ گوئی سے بات کرتا ہوں ہم ہم نے کانگریس کے ساتھ سمجھوتا کیا کانگریس کے ساتھ گئے جنتہ کے بیچ میں جا رہے ہیں اور ہمارا منیمم کا کامن کوگرام لے کے بھی ہم جا رہے ہیں اس میں کہیں ہندو یا ساور کر سے کوئی کام فرمائز کر نہیں رہے ہیں اور کانگریس نے بھی گھڑ بندن دھرم جو ساور کر جی کے بارے پہ کچھ بولنے کی کوشش کر رہا تھا پھر وہ ڈر گیا تیواری جی کو دیکھ کر اس نے مافی بانی کہ ہم ساور کر کا ویرود نہیں کر سکتے جو میری انڈرسٹین نگ ہے کیا ہو رہا ہے کہ مہارا شکر جھگڑ کیوں ہو ویسٹرن مہاراسترہ کے باہر اگر انسی پی لڑے گی جی رو کانگریس تو یہ کیا چاہ رہے اب انسی پی والے نے لائن شیئر اپنا ویسٹرن مہاراسترہ میں لے لیا سرد موہار جی اور میں ایک بات بتا رہا ہوں کہ جو ہمارے آئی لائن سے مہار تی وہ دو تی ہائی سے زیادہ مہاراسترہ تمہارے ہم بلکل نتیجے آنے کے بعد نتیجے آنے کے بعد آپ نے بھولا ہے کشور جی کو بھی بلائیے کشور جی کو بھی بلائیں ضرور ہم لوگ چرچہ کریں گے بہت بہت شکریہ آج کی اس خاص چرچہ میں جنڈے راجیب جی کشور جی شی آپ کا بھی جنڈے بہت بہت شکریہ اس خاص سرچابہ ابھی وقت ایک چھوٹے سے بریک کا اور بریک کے بعد وائناڑ کی بات کریں گے جہاں پریانکہ ورسس ناویا وہاں پر ہو گیا ہے اسی پر کریں گے بات بیٹیاں گھر کی رونک ہیں بیٹیاں گھر سوارتی ہیں بیٹیاں پیڑیاں سجاتی ہیں بیٹیاں گھر کی بونیاد کہلاتی ہیں بیٹیوں کو سلام کرتا ہے مونگیا سٹیل سٹیل کا بادشاہ سابون کے جگہ ہینڈ واش مون کا پرموشن ہو گیا کیا ساولون ہینڈ واش سوارہ روز کا ہے صرف دس روپے میں دو سو ایمل ہینڈ واش پناو ساولون پاوڈر ٹو جیل ہینڈ واش چرم سے بچائیں شان بڑھائیں سواغت ہے بریک کے بعد اور جیسا کی بریک پر جانے سے پہلے ہم نے بتایا تھا کہ اب بات کریں گے وائناڑ کی جہاں پریانکہ گاندی وادرا کے سامنے ناویا آئی ہیں بھارتی جنتہ پارٹی کے کینڈیڈیٹ کے روپ میں تو بی جے پی نے کیرل کے وائناڑ لوگ سباؤ چناؤ کے لیے ناویا حریداز کو میدان میں اتار دیا ہے کانگریس کی پریانکہ گاندی وادرا کو بی جے پی کی ناویا حریداز سب ٹک کر دیں گی راہول گاندی نے تھوڑا سب پیچھے دیکھئے تو وائناڑ چھوڑ دی تھی سیٹ اور رائی بریلی سیٹ اپنے پاس رکھ لی تھی اور کانگریس نے اس کے بعد پریانکہ گاندی وادرا کو وائناڑ سے اتارنے کا فیصلہ کر دیا تھا اب اتار بھی دیا ہے تو بی جے پی بھی مہلا امیدوار کے ساتھ میدان میں آگئی ہے 49 سال کی ہیں ناویا حریداز پیشے سے ایک میکنیکل انجنئر رہی ہیں ساتھ ہی کوجی کوڈ سہکاریتہ کے پارشن بھی رہ چکی ہیں ناویا حریداز دوہزار اکیس کا جو ابھی حال میں چناؤ ہوا تھا بیدان سوا چناؤ اس میں بھی بی جے پی کی طرف سے وہ بیدان سوا چناؤ لڑ چکی ہیں تو کیرل کی ناویا حریداز نے ساواجیک سیبا میں اپنی خاص جگہ بھی بنای ہے خاص پہچان ہے ان کی تو وائناڑ سے پرنکہ گاندی کے مقابلے ناویا کو اتار کر بی جے پی نے مقابلے کو دلچسپ بنا دیا ہے تو وہیں سی پی آئی نے اس بار وائناڑ سے اس تھانی ایک کسان نیتا کو ٹکڑ دیا ہے یہ بھی سمکرن پر اثر ڈال سکتا ہے اور تھوڑا سا یاد کیجئے وائناڑ میں بھوز خلن ہوا تھا تو اس کو لے کر راہل گاندی وہاں کافی دیر سے پہنچے تھے اور یہ بات اٹھی تھی کہ وہاں کوئی پرتیلی دھی ہی نہیں ہے وہاں پر اس سمیں تو یہ سب بھی فیکٹر ہو سکتے ہیں تو کیرل کے وائناڑ سے بھاجپا کی پرتیاشی نبیہ حریداز نے دعوا کیا کہ کانگریس کے لیے یہ چناؤ چناؤتے پورن ہوگا بھاجپا کیا کیا ساید قل عملید اور بھی راہل گاندی قرام بھاجپا کیا بھاجپا کینگ بھاجپا کیا بھاجپا کیا گاندی تو راہل گاندی ت سکتا ہے پیارانک گاندی میں جات سکتا ہے لیگ ، بھجھے دیارے لیکنہ رہو گانتی ہی اگر پرٹینی دھی ہوتے تو اچھا ہوتا اور پریانکہ گاندی کو اگر چنیں گے تو وہی مشکل آئے گی جو رہو گانتی کے ساتھ مشکل آتی تھی تو لگتا ہے کہ لوکل کے مدے کو ناویا بھی مدہ بنائیں گی اور سی پی آئی کی طرف سے تو ستھانی کسان نیتہ ہیں لیکن سمیقرن بن کیسا رہا ہے شیکھر ایر ورش پترکار ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں اس پر بات کرنے کے لیے شیکھر سر بہت بہت سواغت ناویا وہاں وائناڑ کے سمیقرن کو کتنا ناویا یعنی کتنا نیا بنا پائیں گی شیکھر سر اس بار کیونکہ وہاں اس بار پھر سے لگتا ہے کہ تین کونے کا ایک سمیقرن بن سکتا ہے پریانکا گاندی وادرا ناویا حریداز اور سی پی آئی کی طرف سے لوکل کسان کے کسان نیتہ جو بلکل لالچن جی وائناڑ چناؤ ایسے ہو رہا ہے کہ لیانکا گاندی ٹیک فر گرنٹڈ نہیں کر سکتے وائناڑ کو کیونکہ راہل گاندی دوزار چودہ میں بھی جیتے تھے دوزار انیس میں بھی جیتے تھے لیکن دوزار انیس کے چناؤ مطلب دوزار انیس میں بھی جیتے تھے جو بعد چوبیس میں بھی جیتے تھے لیکن اس سمیہ یہ بات تھی کہ کیا راہل گاندی ٹکے رہیں گے یا چھوڑ دیں گے تب تو کچھ بات کہیں نہیں گئی لیکن جیسے رائے بریلی سی پھر کھڑے ہوئے بعد میں وہ بھی لوگ کے وائناڑ کے چناؤں ہونے کے بعد فیصل ہوا تھا آپ کو یاد ہوگا گاہل گاندی جی نے رائے بریلی سی کھڑے ہونے کا جو فیصلہ یہاں پر بوٹ پر جانے کے بعد ہاں بوٹ پر جانے کے بعد کیا تھا تو جس کو لوگوں کو لگا بھئی اگر آپ کو رائے بریلی سے ہی لڑنا ہے تو آپ نے وائناڑ سے کیوں یہ کیے تو یہ وہاں پہ ایک پولٹیکل ریشیو بن گیا تھا لیکن کیونکہ چناؤں ہو چکا تھا تو سارے ووٹ تو ای وی ایم میں ہیں تو کچھ نہیں کر پا ہے لیکن لوگوں کے اندر لگا کہ اس طرح ہمارے ساتھ ایک یہ ہو رہا ہے بطلب ہم کو سیکنڈ اینڈ مانا جا رہا ہے فرس پرارٹی رائی بریلی کے ہمارے لیے نہیں ہے لیکن اس یہ کو دور کرنے کے لیے جی راہل گاندی جی نے یہ انانس کیا کہ جب انہوں نے استیفہ دیا تو کہ آپ ایک ہی سیٹ رکھ سکتے ہیں نا تو جب انہوں نے استیفہ دیا تب ویہنان میں جا کے کہا کہ میں اپنی بہن پریہکا جی کو لنڈے کے لئے کہوں گا وہ آپ کے کینڈیٹ کے روپ میں آئی ہے آپ ان کو جتائیے بلکل تاکہ ہمارے پریوار پورا دھیام دیتا رہے گا لیکن لیکن شیکھر سر شیکھر سر شیکھر سر لوکل کا جو مددہ ہے کہ لوکل ریپرزنٹیٹیو ہونا چاہیے وہ تو پہلے سے بھی ہے لیکن اس بار اور خاص طور پر جو بھوس کھلن ہوا تھا وان لینڈ سلائیڈ اور اس کے بعد جو وہ حادثہ ہوا تھا اس کے بعد سے کیا یہ ایک بڑا مددہ وہاں بن سکتا ہے کیا اور وہ اس سے پریہکا گندی کے مشکلیں بڑھ سکتی ہیں نہیں دیکھیں ابھی سی پی ایم کی طرف سے سب تیم جو موکری جو بھوت پور جو ایم ایل اے رہے ہیں وہ جو کنٹسٹ کر رہے ہیں وہ بار بار یہی بول رہے ہیں وہ تو کیا بھروسہ یہ کتنے دیر ہی آ رہے ہیں گے مان لیجے پھر ایم ایٹی کھالی ہو گیا تو ایم ایٹی چلے جائیں گے اگلے چنہ میں ایم ایٹی جا سکتے ہیں تو ان کی یہاں پہ کبیٹمنٹ کیا ہے دوسری بات جو نبیہ حریدہس ہے ایک فریش کینڈیڈیٹ ہے کوئی کون مونسپلٹی میں کاؤنسلر دو تم کر ابھی دو تم کیے اور پڑے لکھے ہیں سوٹویر انجینئر ہیں اور بڑے کبیٹے ہیں مجھے لگتا ہے اس بار چنہ بہت دلچسپی ہوگا اور پریانکا گانڈی کے لیے اور راہل گانڈی کے لیے کافی سبے دینا ہوگا کیونکہ اتنا جو پہلے جو کیک واک تھا وہ کیک واک کے پرستی نہیں ہے دوسری بات لالچن جی آپ نے دیکھا ہوگا دوزار چوبیس میں جو راہل گانڈی جی کو جو ووٹ بلاتا اور دوزار انیس میں جو ووڈر اس میں چھ پرسنٹ کی لگ بک چھ پرسنٹ کی فرق تھی یعنی کم ہو گیا اس کے ساتھ یہ بھی جوڑ دیجئے کہ وہاں کی جو ڈیموگرافی ہے سر سر وہاں کی جو ڈیموگرافی ہے ہم جانتے ہیں کہ وہاں پر جو پاپولیشن ہے اس کا سٹرکچر بالکل الالگ ہے اسی لیے راہل گانڈی اس سیٹ کو چنتے بھی تھے اس ڈیموگرافی کا کتنا اثر پڑے گا کیونکہ ڈیموگرافی تو بی جے پی کے لیے چنوٹی بنے گی نہیں وہ تو بنے گی اسی لیے تو یہ ہمیشہ وائناٹ سیف سیٹ مانا گیا گانڈی پریویار کے لیے جس ڈیموگرافی کی آپ بات کر رہے ہیں اگر سپسٹ بوپ میں بتا دیں تو وہاں پہ ہلت سرکی کی ووٹ سب سے زیادہ ہے کم سے کب چالیس پینتالیس پرسنٹ مانا جاتا ہے کچھ اسیمبلی کونسٹیونس پہ پچاس پرسنٹ سے بھی جاتا ہے تو ایک تو کمیٹڈ ووٹ ہے لیکن ایک چیز ہے یہ اس بار یہ جو بائی ایلیکشن ہے لوگ سبا بائی ایلیکشن وام پنتیوں کے لیے کی بھی ڈائی آر ڈو بیٹل ہو گیا ہے لوگ سبا چناؤں میں آپ نے دیکھا ہوگا وام پنتی کی بری حالت ہو گئی بیس سیٹوں سے بیس لوگ سبا سیٹوں سے وام پنتیوں کو ایک ہی سیٹ ملا تھا بی جے پی نے ایک سیٹ جیتی ایک سیٹ آپ کے لیپ فرنٹ جیتے باقی سارا یہ کانگریس کے یو ڈی ایف کو چلا گیا اب دوہزار چوبیس میں 26 میں وہاں پہ اسیمبلی چناؤں آ رہا ہے تو ہمارے مارکسسٹ مکہ منتری پینرہ ویجین کے لیے وام پنتی کا جیت بہت ضروری ہے وائناڑ میں دہ تو لگے گا بس اس بار اسیمبلی چناؤں بھی جیت نہیں پائیں گے وام پنتی یعنی وہ بھی پورا زور لگائیں گے پھر تو جوش لگا کے ان کو لڑیں گے اور ساتھ میں جو بات نویہ حریدہ سا رہی ہے وہ ہے فریشنس ایک تو فریش کینڈیڈیٹ ہے اور ابھی تک ان کی ریکارڈ بڑی کمیٹیڈ ریکارڈ رہا ہے اور چھبی بھی بڑا کلیر چھبی ہے کوئی داگ نہیں کچھ کانٹروورسی بلکل یعنی کول بلا کر جو سر آپ نے کہا کہ اس بار لگتا ہے یہ والا اپ چناؤں وہاں بڑا دلچسپ ہونے والا ہے آپ سے لگتا ہے اس پر بات کرتے بھی رہیں گے اپ ڈیٹ لیتے رہیں گے فیلحال آپ کا بہت بہت شکریہ شکر سر جونے کے لیے اس خاص چرچہ میں اور اس کے ساتھ آج کے اس وقت میں اتنا ہی لیکن کل پھر اسی وقت ہم لے کر حاضر ہوں گے یہ خاص پروگرام اس وقت اس بیج ڈیڈی نیوز پر خبروں اور کارکرموں کا سلسلہ لگتا ہے جاریے نسکار